ایک بہت ہی سندر اور گنے جنگل میں بہت سارے پنچھی مل جل کر رہتے تھے ان کا راجہ باز تھا وہ سب ہی پرندوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتا تھا انچھی بھی راجہ باز سے بہت خوش تھے ایک دن باز کی پتنی مہرانی نے ایک انڈا دیا مہرانی اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لیتی ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ انڈے سے نکلنے والے بچے کی حفاظت کر سکے دن گزرتے گئے پھر ایک دن باز مہرانی کے انڈے سے بہت ہی پیارا سا بچہ نکلتا ہے مہرانی باز بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے دیکھا تم نے میرا بچہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے میں اس کا خوب خیال رکھوں گی تاکہ یہ بہت طاقتور بنے نہیں تو ہر کوئی اس پر حملہ کر کے اسے کھانے کی کوشش کرے گا مہرانی اس کا خوب خیال رکھتی ہے اسے بہت اچھے سے پال پوس کر بڑا کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی کوئی بھی کمی کسی کو نظر نہ آئے راجہ باز اپنے کاموں میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا اس کا ان باتوں پر ذرا دھیان نہ رہتا تھا لیکن مہرانی کی بہن چالاک تھی وہ مہرانی کو مار کر خود مہرانی بننا چاہتی تھی اور پورے جنگل پر راج کرنا چاہتی تھی اس نے ایک چالاک کوئے کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو جنگل کے ایک کونے میں لے جا کر مار دیا اب بچہ بالکل اکیلہ ہو چکا تھا راجہ باز اس کی دیکھ بال اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا اوہ اوہ جب سے مہرانی گئی ہے بچے کو سنبھارنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیا کروں تم تو اس کی بہن ہو کوئی حل ہی بتاؤ مہراج آپ برا نہ مانے تو بچے کا خیال میں رکھ لیتی ہوں جسے میں اپنے بچے کی طرح پالوں گی اور موسی بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے راجہ کے من میں ایک اور اپائے آتا ہے راجہ اس سے شادی کر لیتا ہے اور اب موسی ماں بن جاتی ہے لیکن وہ بچے کا خیال بالکل نہیں رکھتی وہ صرف اپنی مہرانی ہونے پر گمنڈ کرتی ہے اور پورے جنگل میں بہت روب سے گھومتی ہے ایک دن کووہ کچھ مدد مانگنے کے لیے راجہ باز کے پاس آتا ہے کیا مو اٹھا کر چلے آتے ہو یہاں پر روز روز جاؤ یہاں سے اور کوئی کام نہیں ہے کیا کووے کو مہرانی کے اس گمنڈ پر بہت غصہ آتا ہے وہ مہرانی کی ساری باتیں راجہ کو بتا دیتا ہے مہراج یہ جو اتنے گمنڈ میں کہہ رہی ہے یہ غلط ہے میں آپ کے پاس پہلی بار آیا ہوں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں نے ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے مہرانی کو مارنے والا اور کوئی نہیں میں تھا لیکن اس کو مارنے کے پیچھے یہ موسی ہے کسی نے اپنی بہن کو مارنے کے لیے میرے ساتھ سازش رچی تاکہ یہ آپ کے ساتھ شادی کر سکے اور یہاں کی مہرانی بن سکے راجہ باز کوئے کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ جاتا ہے مہراج ان کو اس بات کی سزا دیتے ہیں اور دونوں کو مار ڈالتے ہیں میرے بچے نہ جانے تم نے بھی کتنا کچھ سہا ہوگا مجھے معاف کر دے راجہ باز اب خود اپنے بچے کا خیال رکھتا تھا موسیقا موسیقا موسیقا